اسلام علیکم ویورز سپورٹس نیوز میں خوش شامدید ویورز چالیس سالہ پاکستانی سپرسٹار ہارڈ ہیٹنگ بیٹسمن اور دنیا کرکٹ کے بہترین آل راؤنڈرز میں شمار کیا جانے والے پاکستان کے سپرسٹار شاہد آفریدی اس وقت اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر اکثر کھلاری ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے پاکستان کے مایاناز کرکٹر شاہد آفریدی انٹرنیشنل کرکٹ کو تو کافی عرصے پہلے خیر بات کہہ چکے ہیں لیکن آپ کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید وہ لیگز کرکٹ بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا شاہد آفریدی پی ایسل دو ہزاری کس کے ایڈیشن میں شامل ہوں گے یا نہیں ویورز روز نامہ جنگ کی ریپورٹ کے مطابق شاہد آفریدی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ جب تک ان کی فٹنس اجازت دے گی وہ لیگز کرکٹ کھیلتے رہیں گے اس حوالے سے انہوں نے اگلے سال پی ایسل میں اپنی شاملیت کو کنفرم کرتے ہوئے کہا کہ وہ اگلے سال ہونے والی پاکستان سپر لیگ کا یقیناً حصہ ہوں گے مزید جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ان کے خیال میں پی ایسل دو ہزار بیس کا وینر کسے ہونا چاہیے تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ملتان سلطان کو پی ایسل فائیو کا فاتح نامزد کر دینا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں پلی آف اور سیمی فائنل کے انعقاد کا کوئی جواز نہیں ہے ویورز یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابھی تک شاہد آفریدی کی کسی فرنچائز نے پی ایسل نہیں جیتا لیکن چونکہ شاہد آفریدی اس بار ملتان سلطان کی طرف سے کھیل رہے ہیں تو یہ ان کے لئے بہت زیادہ اچھا موقع ہے کہ ملتان سلطان اس بار پی ایسل دو ہزار بیس کا ٹائٹل اپنے نام کر لے ویورز شاہد آفریدی کی موجودہ پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں اب کرکٹ چاری رکھنی چاہیے یا نہیں اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کومٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ویورز اب تک کے لئے صرف اتنا ہی چاہتے جاتے آپ سے ایک گزارش کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوریپ چینل سٹورس نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ کرکٹ پی ایسل اور دنیا بھار کی کھیلوں سے متعلق تازہ ترین ویڈیوز آپ بیورز تک بار وقت پہنچتی رہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ